ایک نوٹیفکیشن ہوا ہے اس میں ورکرز کی جانب سے کافی ویٹس اپ گروپس میں بھی میرا خیال ہے آپ دسٹرک پنڈی کے نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں آپ کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے جب آپ ورکرز کی موانوں کے مطابق ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کوئی کام نہیں کریں گے یا اس کے خلاف کام کریں گے مہم علیمہ خان کی وجہ سے آپ کو ٹکٹ ملا ان کے مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین پاکستان پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سفدر کازمی آج ہمارے ساتھ ایم پی اے پی پی انیس تنویر اسلام راجہ صاحب موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مجھے بتائیے گا آٹھ ستمبر کا جلسہ آ رہا ہے تو آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے انشاءاللہ آٹھ ستمبر کو ایک بھرپور جلسہ ہوگا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لازٹ ٹائم ہمارا ترمول کا جو جلسہ ہے وہ کینسل ہو گیا تھا خان صاحب کی حکم پہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب خان صاحب کی کال آتی ہے تو وہ جلسہ کسی لوکیشن پہ نہیں بلکہ پورے باکستان میں شروع ہو جاتا ہے وہ چاہے آپ کہلیں کہ بھی ہو جائے ابلوچستان کشمیر پنجاب مطلب ہر طرف جلسے شروع ہو جاتے ہیں ریلیا نکل جاتی ہیں تو خان صاحب کا جلسہ کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوتا اور اگین یہ ہی ہوگا کہ آٹھ سپتمبر کو جلسہ ہر صورت میں ہم کریں گے چاہے وہ ہمیں کسی بھی صورت میں روڈ پہ کرنا پڑے بغیر جلسہ کا کرنا پڑے ساؤنڈ کے لائٹوں کے جلسہ کا مقصد ہے لوگوں کو جمع کرنا اور یہ شو کرنا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران حان کے ساتھ کھڑی ہے اور جب وہاں پہ ایک ہیڈ کاؤنٹ موجود ہوگا جب عوام کا سمندر وہاں پہنچے گا تو وہی انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی اور وہی ہمارا جلسہ ہوگا اچھا تنویر اسلام رہی صاحب مجھے بتائیے کہ آپ لاسٹ ٹائم جیسے جلسہ مزدوی ہوا تھا یہاں کے جو اسلاموار اولپنڈی کے رہشی ہیں ان کے لئے تو چلیں کوئی ایسی بات ہی لیکن دور دراز سے لوگ آئے تھے ان کو ورکرز کو کافی تکلیف اٹھانا پڑی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے جلسہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن اس کے باوجود ہم اٹیمٹ کرتے ہیں سارے لوگ اٹیمٹ کرتے ہیں سب سے پہلی امپورٹن بات کہ خان صاحب کال دیتے ہیں تو ورکر اپنی طور پر وہاں سے نکلتا ہے لیکن ہمارے ورکرز کو اگر آپ نے دیکھا تکلیفیں اٹھانی پڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب سو دفعہ کال دے کے سو دفعہ بھی جلسہ کینسل کریں گے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم پھر بھی آئیں گے اور ایک دن انشاءاللہ ہم اس کو جلسے کو کامیہ بنائیں گے سب مجھے بتائیے گا کل ایک نوٹیفکیشن ہوا ہے اس میں ورکرز کی جانب سے کافی ویڈس ایپ گروپس میں بھی اور مختلف سوشل میر پیٹ فارم پر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے گئے تو اس کی وجہ کیا ہے میرا خیال ہے آپ ڈسٹرک پنڈی کے نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں سینیریو اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ بڑا ویل ویر اور بہت زیادہ سوشلی اور پولٹیکلی ایڈوکیٹڈ ہے جب آپ ورکرز کی اموگوں کے مطابق ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کوئی کام نہیں کریں گے یا اس کے خلاف کام کریں گے تو عمران خان نے اپنے ورکر کو ٹرین کیا کہ وہ آواز بلند کرتا ہے وہ اتجاج بھی کرتا ہے وہ اکاؤنٹیبلیٹی بھی کرتا ہے اب اس میں جب آپ نو مئی کے ایک پارٹی نو مئی کے واقعے سے گزری ہے اس کے بعد لوگوں کی فائننشلی اور لیگلی اتنے مسئلے ہیں اس کے باوجود لوگ تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں لوگ اپنا ہر قسم کا پارٹیسپیشن کرنے کے لیے تیار ہیں تو جب آپ ان کے مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم ورکر کے ساتھ کھڑیں اور کل جب یہ نوٹفکیشن ہوا تو میں نے کلیر کٹ بولا کہ جس چیز کے اوپر ورکر خوش نہیں ہیں اور اگر ورکر کو دبانے کی کوشش کی جائے گی یا اس کا حق مارنے کی کوشش کرے گی تو ہم ورکر کے ساتھ کھڑیں کیونکہ عمران خان نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ پاور ساری ورکر کی ہے اور اتھارٹی ساری ورکر کی ہے اگر ورکر خوش نہیں ہیں تو پھر ہم کسی چیز کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں اور ورکر کا جو اتجاج ہے وہ بالکل جائز ہے اس کے اوپر اچھا مجھے بتائیے گا آپ کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ مہم علیمہ خان کی وجہ سے آپ کو ٹکٹ ملا تو آپ کا عملی سیاست کا کیا کردار آیا دیکھیں ایک تو پہلی چیز جو آپ نے کہا کہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ مجھے میڈم علیمہ خان نے ٹکٹ دلوایا میں اپنے لیے یہ ایک فخر محسوس کرتا ہوں اور میرے لیے عزاز کی بات ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میڈم علیمہ اور عمران خان کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کسی غلط آدمی کی اور نجائز چیز کی سفارش نہیں کرتے میں نے دو ہزار تیرہ میں جب خان صاحب ہمارے ایم این اے تھے تو ہمارے پر فنڈز نہیں تھے اور کام کرنے کے لیے کوئی ہمارے پر ریسورسز نہیں تھے تو میڈم علیمہ خود یہاں پر ٹیم کو لیڈ کرتی تھی میڈم یاسمین فاروقی جو ہماری منٹور تھی تو ہم لوگ یہاں پر خود سکولوں کو رنگ کرتے تھے گلیاں صاف کرتے تھے نالیاں ہم نے خود صاف کی واش رومز بنائے یہ ساری چیزیں کی تو ہم نے عمران خان سے یہ سیکھا کہ آپ کو عزت تب ملتی ہے جب اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں کے جا کے کام کرتے ہیں آپ کے پاس گورنمنٹ کی سپورٹ ہو یا نہ ہو فنڈز ہو نہ ہو تو ہم نے جو عمران خان سے سیکھا اور ان کے ساتھ ان کے حلقے میں کام کیا ان کے اداروں سے سیکھا تو اس میرٹ پہ مجھے ٹکٹ ملا مجھے صرف ریکمینڈ کیا گیا تھا اور خان صاحب نے میرٹ دیکھ کے انہوں نے جب ان کو پتا لگا جب ان کو پتا تھا وہ جانتے بھی تھے تو ہمیں اس میرٹ کے اوپر ٹکٹ ملا اور میڈم علیمہ کی جہاں تک آپ سیاست میں واد کریں یا ٹکٹ کی تو خان صاحب سے جتنے بھی ٹکٹ اپروف ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ریکمینڈیشن ہوتی ہے چاہے وہ کوئی سینٹر لیڈر ہوتا ہے مجھے اس چیز پر فخر ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے میرے اوپر کہ میری ریکمینڈیشن میڈم علیمہ خان کی طرف سے تھی اور عمران خان صاحب نے ان کو ہنڈر پرسنٹ میرٹ کے اوپر مجھے ٹکٹ دیا اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کو بالکل بھی مایوس نہیں کریں گے اور اس جنگ میں ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے کافی ووٹ لے کر ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں علاقے کے لیے اپنے جو آپ کا حلق ہے اس کے لیے آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور کیا آپ ان لوگوں کو ان کی امیدوں پر کتنا پورا اترنے جا رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ انڈرسٹرینڈ کرنا ہے کہ جو ایم اے اور ایم پی اے ہوتے ہیں بسکلی وہ لاو میکرز ہوتے ہیں انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے تو ہمارا پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نے ایسی قانون سازی کرنی ہے جس کے تحت لوگوں کو انصاف ملے برابر کی تعلیم اور ایڈیوکیشن ملے لیکن چونکہ ہم ابھی گورنمنٹ میں نہیں ہیں لاو میکنگ نہیں کر سکتے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی نائنصافی ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی عوام کے حقوق ہیں اور ان کو نہیں مل رہے ہم اس کے اوپر پیرہ دیتے ہیں لوگوں سے جا کے ملتے ہیں کوئی بھی چھوٹے موٹے ادارے جن کو پرمنٹ ریگلر بیسز پر فنڈز مل رہے ہیں لیکن وہ نہیں لگا رہے چاہے وہ صفائی کے ادارے ہیں بجلی کا ادارہ ہے یا پانی کے گیس کے جو بھی ادارے ہیں ان میں اگر کام نہیں ہو رہا اور وہ لوگوں کے جو حقوق ان کو نہیں دے رہے تو ہم ان کے اوپر جا کے کام کرتے ہیں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور جتنی ہماری کپیسٹی ہے جتنے بس میں ہے ہم جو ہے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں